فرانس یہ جو کچھ آج کر رہا ہے ریاستی سطح پر یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے آدھی مجرم ہے مسلمانوں کے جذبات کو نقصان پہنچانا اور حرمت رسول پر اس طرح کی بات کرنا اس کا پرانا وطیرہ ہے لیکن سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید نے جب یہ کہا کہ آپ کی منجی ٹھوک دیں گے تو انہوں نے اس تھیٹر کو کینسل کر دیا منصوب کر دیا لیکن آج ویسے جذبے والے لوگ نہیں ہیں آج منافقت ہے پولٹیکس ہے ہر بندہ کریڈر لینا چاہتا ہے لیکن حقیقت میں کرنا بھی کچھ نہیں چاہتا بہت سارے لوگ آپ کے بیٹھے ہوں گے ابھی بات کر رہے ہوں گے لوگ دستو فرانس کام کیا کر سکتے ہیں وہ فرانس سے تعلقات ختم ہو گئے تو پاکستان برباد ہو جائے گا خادم حسین رزوی ایسے بندے کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ منافق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو ان کی حرمت کی بات ہو اور وہ وہاں پر تاویلات کرے وہ منافق ہے وہ اسلام میں منافق ہے میرا میں یہ بالکل اس بات سے میں اگری کرتا ہوں رانہ تاہر صاحب سوال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی حکومت میں ایک معایدہ کیا اور اس میں کہا کہ جی ہم وہ کریں گے سب کچھ اگریمنٹ کے مطابق ہے اور جب انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ قرارداد اگر منظور ہو بھی گئی تو بھی ہم فرانس کے سفیر کو واپس نہیں بھیجیں گے تو یہ منافقت ہے یا میں ذرا اس پہ اووریٹ کر رہا ہوں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں کیا کہیں گے آپ شمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے تو کسی مسلمان کی بھی کوئی دوسری رائے ہو نہیں کرتی آپ نے ابھی جو ابھی جو ایک ڈرامے کا کلپ بھی دکھایا اس سے ایک تاریخی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ ویسٹ والے اور خاص طور پر فرانس والے جو ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں آج سے نہیں کئی دہائیاں پہلے سے کس قسم کی سوچ اور جذبات رکھتے تھے لیکن اس وقت جو صورتحال سمی صاحب یہ زیادہ بکری وہ یہ ہے کہ فرانس کے صدر نے خود ایسے معاملات کی توہین امیز خاکوں کی جو ہے نا وقالت شروع کر دی یہ معاملہ بہت ہی تکلیف تھے آپ نے جو بات کی ابھی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی پریس کانفنس کی حمین صاحب دیکھیں جو انہوں نے تو اس معاہدے کی بات کی جو تحریک لبیک اور حکومتی نمائندوں کے درمیان ہوا اس قرارداد کے حوالے سے کہ جو قرارداد یہ قرارداد جو اسمبلی میں پیش کی گئی کل یہ فریقین کے تفاق رائے سے پیش کی گئی تھی اس قرارداد میں جو بھی باتیں لکھی گئی ہیں وہ ساری پہلے میڈیا پر نشر ہو چکی اس میں ایک بات تو تحریک لبیک والوں نے بھی مان لی تھی کہ اس بات دوسرے ممالک سے تعلقات کا فیصلہ ریاست نے کرنا لیکن جو بات آپ نے کہی محترمہ شریم مزاری صاحبہ کو اس حوالے سے فارن میڈیا کے سامنے جا کر ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں فیصلہ ظاہر ہے حکومت اور ریاست نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن یہ بات اگر وہ نہ کرتی لیکن حکومت اور ریاست will of people کے خلاف جب پاکستان کی پارلیمنٹ کو قرارداد منظور کر دے متفقہ طور پر اور یہ کہے کہ ہاں سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے